اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ابھی ٹکیاں بنی ہوئیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں پانچ چیزیں ہیں جس میں برادہ فلاد ہے ابھی اس میں پارا ہے شنگرف ہے ورکیا ہے اور سملفار ہے اس کی تقریباً چودہ آگ مکمل ہو چکی ہیں اور یہ آخری آگ اس کو دینی ہے تو یہ تمام جونسی جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں سابی اور پٹھوں کی کمزوریاں جوڑوں کا درد جسمانی کچھاؤ پٹھوں کا کچھاؤ قوت با اور یہ خونی امراض جتنے ہیں ان کے لیے اس کے لیے یہ بہت اکثیر کشتہ ہے اس کے تقریباً چار سے پانچ مرتبہ جور نکال کے اسی میں شامل کر کے کھرل کر دیئے تھے تو ابھی یہ لاس پوزیشن پہ ہے اس کے ساتھ یہ جو ٹکیا میں نے بنائی ہیں یہ گشتہ سادہ تا ہے جس میں کلی پارا جست ہے اور سکر کیا میزش بھی ہے تو اس کی بھی تقریباً پانچ آگ ہوگی ہے مکمل اور اس کی اب آخری آگ دینی ہے تو یہ بھی امراض مسانہ اور گردہ کے لیے بہت مفید ہے تو اس کی آخری آگ ہے یہ بھی فائنل ہو کے تو اس کو محفوظ کر لیں گے اس کے ساتھ یہ جو بڑی بڑی ٹکیاں میں نے بنائی ہیں یہ ابھی اس کو مزید کسی نگدہ میں رکھیں گے یہ کشتہ سونا ہے چاندی ہے پارا ہے اور سملفار ہے تمام امراضِ قلب کے لیے خفکان کے لیے زوف با کے لیے ازائے رئیسہ و شریفہ کے لیے یہ بے حد مفید ہے اور از حد مجرب نسکہ ہے تو یہ ابھی اس میں تھوڑی نمی ہے تو یہ جب خوشک ہو جائیں گی مکمل طور پر تو پھر ان کو آگ دینی ہے اس کے ساتھ یہ میں نے کشتہ بارہ سنگا رکھا ہوا ہے تو یہ اب دیکھیں اس کو میں نے یہ پہلے سوکتہ کر کے تو اس کے اوپر لیپ چڑھایا ہے سملفار شرمدار کی مدد سے تو یہ ابھی بالکل خوشک ہو گیا ہے تو اس کو بھی تقریبا 30-35 کلو کی آگ دیں گے تو یہ سفید براک برامد ہوگا تو پھر یہ قابل استعمال ہوگا تو یہ ہے کہ کشتہ جات کے لیے ٹکیوں کا مکمل طور پر خوشک ہونا ازد ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کا کشتہ سیاہ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ والی جو قوت ہے وہ نہیں رہتی تو انشاءاللہ تعالی یہ جب فائنل ہو جائیں گے تو فائنل ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی اجازت دیجئے حکیمی علی فیصل اللہ حافظ